بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا ناظرین کرام آئی پلس ٹی وی کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں اور صیرت صحابیات کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں آج کے اس بزم میں جس مقدس ہستی کی صیرت طیبہ کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے وہ ہیں ام المؤمنین جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اصلی نام برہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ نام بدل کر کے جوئیریا رکھا جوئیریا قبیلِ خداعہ کے بنو مستلق سے متعلق تھی ان کے والد حارث بن ابو ذرار اپنے خاندان کے رئیس تھے ام المؤمنین جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح خاندان ہی کے ایک وجیح اور خوبرو نوجوان مسافع بن صفوان سے ہوا مسافع اور ام المؤمنین جوئیریا کے والد حارث یہ دونوں اسلام کے شدید ترین دشمن تھے اسی لئے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنایا کہا یہ جاتا ہے کہ قریش مکہ کے اکسانے سے یا یہ کہ انہوں نے خود اپنی طبیعت سے یہ پروگرام بنایا کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حقیقت حال دریافت کرو چنانچہ وہ قبیل بنو مستلق میں آئے دیکھا کہ یہاں کا ہر نوجوان جنگ کی تیاری میں ہے اور ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں جنگی ماحول ہے وہ آپس لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ خبر صحیح ہے وہاں جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی فوج لے کر مریسی کے مقام پر خیمہ زن ہوئے جو مدینہ منورہ سے نو منزل کے فاصلے پر ہے اس کے قریب ہی حارس اپنے دیگر قبائل کے لوگوں کے ساتھ پڑاو ڈالے ہوئے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو دشمنوں پر آپ کا رعب و دب دبا اور آپ کا خوف ایسا تاری ہوا کہ بہت سارے لوگ بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند خصوصی چیزیں آتا کی گئی تھی ان میں اسے ایک بات یہ تھی کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ کے دشمن پر آپ کا رعب ڈال دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روح زمین کو پاک بنا دیا گیا تھا اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب آپ کے دشمن پر ایک مہینے کی مسافت سے ڈال دیا گیا تھا اسی کے نتیجے میں جب آپ مریسیع چشمے پر پہنچے تو وہاں جو آدائے اسلام جمع تھے ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ بھاگ گئے لیکن وہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہوئی اور انہوں نے تیروں کی بارش شروع کی پھر مسلمان کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور یک بارگی حملہ آور ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے ان میں سے گیارہ یا بارہ آدمی مارے گئے تقریباً چھ سو آدمی قید ہوئے دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں اور بہت سارا مال و اسباب مسلمانوں کو غنیمت میں ملا جو لوگ پکڑے گئے قیدی ہوئے ان میں مرد اور عورتیں تھیں مردوں کو غلام بنایا گیا عورتوں کو باندیاں اور کنیز بنایا گیا انہی عورتوں میں جو عیریا بھی تھی ان کا نام اس وقت برہ تھا اور یہ ثابت ابن قیس کے حصے میں آئیں ثابت ابن قیس سے انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں میرے لئے کیوں کر ممکن ہے کہ میں غلامی کی زندگی بسر کروں لہٰذا آپ مجھ سے مقاتبت کر لیجئے مقاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے کچھ لکھ پڑھ لے کہ میں آپ کو اتنی قیمت دے دوں تو آزاد ہو جاؤں گا خطو کتابت کر لے اور ایک مقررہ رقم جس پہ وہ غلام اور آقا متفق ہو جائیں تو اس طریقے کو مقاتبت کہتے ہیں چنانچہ ام المومنین جو عیریا رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت ابن قیس سے مقاتبت کر لی اور نو اوقیہ سونا پر معاملہ تیہ ہو گیا اوقیہ جو ہے چالیس درہم یا چالیس دینار کو کہتے ہیں اصلاً چاندی کا چالیس درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے اسی سے یہاں معاملہ آیا کہ نو اوقیہ پر مقاتبت ہو گئی پھر ام المومنین جو عیریا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں فصیح اللسان تھی بلیغ الکلام تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور بتایا کہ میں اپنے خاندان کے سردار کی بیٹی ہوں میری پرورش نازو نعم میں ہوئی ہے اور یہ غلامی کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوگی اور آپ کریم ہیں آپ اس موڑ اور اس موقع پر میری مدد فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تمہیں اپنے عقد میں لے لوں انہیں اور کیا چاہیئے تھا ان کی مانگی مراد پوری ہوئی اور وفور مسرت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاں کر دی اور اس طریقے سے وہ آزاد ہوئیں اور آزادی ہی ان کے مہر قرار پائی ایک روایت یہ ہے کہ ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد فدیہ کی رقم لے کر آئے اور انہوں نے فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد بیٹی سے چلنے کی درخواست کی تو بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دیا اور اس طرح سے وہ امہات المومنین کے ذمرے میں شامل ہوئیں ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زیرک فہم و فراست والی خاتون تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے بدل کر کے جوہیریہ رکھا انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی خوبصورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر طرح سے خاطر مدارات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بلند درجے اور بلند مقام کا احترام اور احتمام کیا اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ باپ نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دیا یہ ہیں ام المومنین جوہیریا رضی اللہ تعالیٰ انہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت قبول کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی احکام سیکھ کر کے اپنی زندگی کو روشن اور منور بنایا اور دنیا میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کیونکہ امہات المومنین تمام کی تمام جنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف جنتی عورت ہی سے شادی کر سکتا ہوں ظاہر ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جتنی بھی خواتین تھیں وہ سب کی سب جنتی ہیں اور جب جنت میں ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیوی کی حیثیت سے ہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عام مسلمانوں پر ان بیویوں سے شادی کرنے کو حرام قرار دے دیا گیا تھا ام المومنین جوہیریا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں ایک حصہ خاص کر لیا تھا وہاں بیٹھ کر کے وہ ذکر و اذکار کیا کرتی تھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں ذکر و اذکار میں مصروف ہیں پھر جب آپ زہر کے صلات کے بعد فارغ ہوئے دیکھا تو پھر عبادت میں مصروف ہیں پوچھا صبح سے لے کر اب تک عبادت ہی کر رہی ہو کہاں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہی میں مصروف ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تسبیح بتائی اور یہ کہا کہ اگر دن بھر میں تم اسے تین مرتبہ پڑھ لو تو یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ بھی پڑھیں تو بہتر ہی بہتر ہے وہ تسبیح کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و ذنت عرشہ و مداد کلماتہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف اور اللہ تعالی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے اتنی زیادہ جتنی کی مخلوق کی تعداد ہے اور اتنی زیادہ جس سے کی وہ خوش ہوتا ہے اور اتنی زیادہ جو اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو انتہائی جامع تسبیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیح سکھائی تھی ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ازواج متحرات میں شامل تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا تھا اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینے کے لئے قسم کھالی تھی کہ اپنی بیویوں سے نہیں ملیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانے میں قیام فرمایا تھا اور اس وقت مدینہ منورہ غموں اندوہ میں ڈوب گیا تھا منافقین نے یہ خبر اُڑا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے مسلمان پریشان تھے استرابی کا افیت تاری تھی لیکن کسی میں یہ جرات نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ کیا واقعاتاً آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے بلاخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جرات کی اور آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس داخل ہوئے آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا نہیں میں نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دیا ہے ان کی تربیت کے لیے ان کی تہذیب کے لیے انہیں سمارنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان سے ایلہ کر لیا گیا ایلہ ایک شرعی مسئلہ ہے ایلہ کسے کہتے ہیں کہ آدمی قسم کھا لے آلا یولی ایلان کے معنی قسم کھانا شوہر بیوی کے کسی حرکت سے بیوی کے کسی فعل سے ناراض ہو کر کے قسم کھا لے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں تک نہیں ملوں گا وہ ایک دن سے لے کر کے زیادہ سے زیادہ چار مہینے تک ہو سکتا ہے چار مہینے سے زیادہ اجازت نہیں ہے یا تو وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے اور یا اسے طلاق دے دے اب اگر کسی نے ایلہ کی جو مقررہ مدت اس نے تیہ کی تھی اس سے پہلے اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ایلہ کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ان کی تربیت ہو یہ دنیا و مافیہاں میں کھو نہ جائیں یہ روکھے پھیکے پر گزارا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں تاکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں تاکہ انہیں جنت میں اعلی مقام حاصل ہو چنانچہ ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ازواج متحرات کے ساتھ تھیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ فرمایا اور پھر جب آپ نے ہر ایک کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت لے لو اور تمہیں فارغ کر دیا جائے اور اگر چاہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لو اور دار آخرت کو اختیار کر لو تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طبیعت میں زہد و ورہ تھا جن کی طبیعت میں تقویٰ اور خشیت تھی انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں ہمیں دار آخرت محبوب ہیں ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان پر جو احسان کیا وہ احسان کسی بھی خاتون نے نہیں کیا ہوگا ہوا یہ تھا کہ جب ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو مستلق کے لوگ قید ہو کر کے آئے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوئیریا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تو اب وہ ام المومنین ہو گئیں ام المومنین ہونے کے ناتے گویا اب اس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو گیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے لئے یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم اس خاندان کے لوگوں کو غلام اور بادی بنائیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے چنانچہ مسلمانوں نے اس خاندان کے تمام قیدیوں کو چاہے وہ غلام رہے ہوں چاہے وہ باندیاں رہی ہوں سب کو آزاد کر دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جوئیریا سے بڑھ کر کسی نے بھی اپنے خاندان پر یہ احسان نہیں کیا ہوگا اسی طریقے سے ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث جو ذرے فدیہ لے کر آئے تھے جب انہوں نے بیٹی کا یہ طرز عمل دیکھا اس نے ان کے ساتھ جانے کے وجہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دیا ہے تو وہ بہت متاثر ہوئے اور وہ بھی اسلام لے آئے گویا جوئیریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری برکت تھی جو ان کے خاندان کو لاحق ہوئی ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ناز و نعم میں پلنے کے باوجود ایک سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک سردار کی بیوی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ مزاج تھی ان کی طبیعت میں سادگی تھی دنیاوی چمک دمک سے وہ کوسوں دور رہا کرتی تھی ناظرین کرام ام المومنین جوئیریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہماری خواتین کے لیے یہ اسوا اور نمونہ ہے کہ انہیں بھی اپنی زندگیوں کو سادگی پر ڈھالنا چاہیے انہیں بھی دنیا کی چمک دمک پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے انہیں بھی دنیا کی فیشن اور آرائش و ذہبائش کا دلدادہ نہیں ہونا چاہیے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت اور زلت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو عزت کی بلندیوں پر سرفراز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو زلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے اور یاد رکھئے عزت اسے ملتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے عزت اسے ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے عزت اسے ملتی ہے جو اسلام کا ہو جاتا ہے عزت اسے ملتی ہے جو اسلامی تعلیمات کو اپنا اڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے دیکھئے ام المومنین جو ایریہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ہیں جو قبیلہ بنو مستلق کی ایک فرد تھی جو کفر میں تھی لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالی نے انہیں جنتی خاتون قرار دیا اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف بخشا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خاندان کے قیدیوں کو آزاد کیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے باپ کو ہدایت دی تو یہاں ہماری ماں اور بہنوں کو یہ تمجھنا چاہیے کہ ہم دین کو مقدم رکھیں دین پر ثابت قدم رہیں دینی احکام پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آرائش و ضیبائش شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی ممانعت نہیں ہے ان اللہ جمیل ان یحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے قول جلول انداز میں رہنے کی ضرورت نہیں آدمی صاف شفاف رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحارت شطر لی ایمان تحارت آدھا ایمان ہے صفائی سترائی پاکیزگی اور اپنے آپ کو شفاف رکھنا یہ مطلوب ہے اچھا لباس استعمال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندے پر اپنے نعمت کے اثرات دیکھے لیکن ظاہر ہے وہ اثرات شرعی حدود و قیود میں وہ اثرات دینی ماحول میں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو بہت کچھ دے دیا تو اپنے آپ کو وہ شریعت سے مبررہ سمجھے اپنے آپ کو شریعت سے بالاتر سمجھے اور اپنے آپ کو ان افعال کا مرتقب کر لے جن افعال سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے جن افعال سے اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اس لئے ہماری ماں اور بہنوں کو امہات المومنین کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چاہیے ان کی سادگی اختیار کرنی چاہیے ان کا تقوی اختیار کرنا چاہیے ان کی صالحیت اختیار کرنی چاہیے ان کے ذکر و فکر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ان کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ان کی کوشش اختیار کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ازواج متحرات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور قدم قدم پر آخرت کو پیش نظر رکھا قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو پیش نظر رکھا یہ ام المومنین جو ایریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی وفات سن چھپن ہجری میں ہوئی اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر مروان ابن حکم تھے مروان ابن حکم ہی نے ام المومنین جو ایریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ام المومنین جو ایریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر امہات المومنین کے پہلو میں بقی غرقد میں جسے عام طور پہ لوگ جنت البقی کہتے ہیں لیکن اصلاً بقی غرقد ہے بقی غرقد میں ان کو دفن کیا گیا ام المومنین جو ایریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات میں آپ دیکھیں گے تو انتہائی سادگی انتہائی شرافت ملتی ہے اور ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی سوکنوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ تھا وہ کشمکشت سے اختلاف سے بحث و مباحثہ سے مجادلہ سے حد درجہ متنفر تھیں اور بہت کم ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی کسی سوکن سے اختلاف کیا ہو بلکہ وہ خود سابرہ اور شاکرہ خاتون تھیں خود عفو درگزر کرنے والی خاتون تھیں اور جہاں تک ان سے ممکن ہوتا وہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہر ایک کے کام آتی ان کی یہ کوشش ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ان کے پاس ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں چنانچہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے ان سے تعلیم حاصل کیا ہے ان سے روایتیں نقل کی ہیں اور ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اقتصاب فیض کیا ہے ہمارے اور آپ کے لئے بھی ناظرین کرام ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں عبرت ہی عبرت ہے لہٰذا ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح اور امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بھی ہم عبرت حاصل کریں اور یہ کوشش کریں کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جس طرح سے وہ اکثر و بیشتر عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی جس طرح سے وہ اکثر ذکر و اذکار میں مصروف رہتی جس طرح وہ سخاوت کا پیکر رہی اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو ڈھالیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ام المومنین جوہیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کے مشمولات اور مشغولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انہو والغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی